اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے کچھ نیا آج میں آپ کو بتاؤں گی ایکریلک پینٹ کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی ڈیلی لائف میں مختلف چیزوں کو اپنی مرضی کی مطابق پینٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پینٹ کے لئے اچھے پینٹ کلرز کے ساتھ ساتھ اچھے برشز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے میرے پاس یہ دو برشز ہیں جن میں سے میں یوز کر رہی ہوں یہ برش ٹائپ راؤنڈ یہ مختلف سائزز میں اویلیبل ہوتے ہیں میرے پاس یہ برش جو اویلیبل ہے اس کا سائز ہے ٹین تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وڈن لیٹر میں نے منگوایا ہے آن لائن اور اس کی فل ٹیٹیلز کے لئے آپ میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کا لنک بھی میں نے دسکرپشن میں ڈال دیا ہے میں یوز کر رہی ہوں وائٹ کلر کو پینٹ کے لئے آپ اپنی جائز کے مطابق کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں میں نے لیے ہیں ایکریلک کلر ایپیکس کمپنی کے جو بہت اچھی کوالیٹی کے ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں ایکریلک پینٹ کلر کیونکہ وارٹر بیسٹ ہوتے ہیں اس لئے اس کو یوز کرنے کے لئے آپ نے ایک پارٹ ایکریلک پینٹ میں شامل کرنا ہے پانی کے کچھ ڈرابز اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر کے اس کی سمودھ فارم بنا لینی ہے آپ اپنی جائز کے مطابق اس کی تھکنس کو زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلو ایکریلک پینٹ کو استعمال کرنے کے کچھ فائدے کیونکہ ایکریلک پینٹ کلرز وارٹر بیسٹ ہوتے ہیں اس لئے یہ وارٹر سولیبل ہوتے ہیں یعنی کہ یہ پانی میں آسانی سے حل ہو جاتے ہیں جس کی وارہ سے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کی تھکنس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو تھن بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو تھک بھی کر سکتے ہیں سب سے اچھا بینیفٹ ایکریلک پینٹ کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ یہ بہت جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں اور ڈرائی ہونے کے بعد یہ سرفیس کو سٹیف کر دیتے ہیں ایکریلک پینٹ کو آپ سنتیٹک فیبرک پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ایزی ٹو یوز ہے آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ شائنی اور سمودھ فینشنگ کے لیے ہمیشہ ڈبل کوٹنگ کرنی ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ لیڈر آرموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ویدین فائیف منٹ یہ ڈرائی بھی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سمودھ اور شائنی فینشنگ آئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اصحار ضرور دیجئے گا میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اگلی ویڈیو میں بھی آپ کے لیے اسی طرح سے نئے ایکسپیرمنٹ لے کر آتی رہوں گی میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹ مل جائے تب تک کے لیے اللہ حافظ